بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم سیون کلاس اردو یکسا قومیل صاحب 2022 کے مطابق پنجاب کرکلم اینڈ ٹیکس بک پورڈ لاہور کی کتاب کو پھر سٹارٹ کیا ہوا تھا لاسٹ ویڈیو کے دن ہم نے حمد کو کمپلیٹ دیکھا آج کی دن ہم ناد کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم ناد کی جلفاظ یویز کے میننگ دیکھیں گے پھر ہم اس کی ریٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم تشریح بھی دیکھیں گے خلاصہ بھی اور مرکزی خیال بھی یہ چاروں چیزیں ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے اگلی ویڈیو کے اندر ہم ناد کی جو مشک ہے اسے کمپلیٹ دیکھیں گے سب سے پہلے میرے پاس لفظ لکھا ہوا ہے عالم جس کا مطلب ہے دنیا نیکس ہے انبیاء یعنی کہ نبی کی جمع خبر دینے والا شدہ دیوانہ آشک خلقت حجوم یا پھر اسے لوگ بھی کہہ سکتے ہیں سخاوت اس کا میننگ ہے سخی بانٹنے والا سراپا سارے کا سارا مکمل مسیحہ نجا دہندہ یہ تیمیر پاس الفاظ کے میننگ نیکس ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ ہے دو عالم کے آقا ہمارے نبی ہے رحمت سراپا ہمارے نبی وہ ہے انبیاء اور اسل کے امام نوید مسیحہ ہمارے نبی زباب سلع اللہ صبح و شام دکھوں کا مدعوہ ہمارے نبی ہم سے ممکن کہا نہ تھا ہم لکھ سکے جن پہ رب بھی ہے شیدہ ہمارے نبی جن سے سراب ہے ساری خلقے خدا وہ سخاوت کا دریا ہمارے نبی ان کا ہم سر کوئی اور نہ ان کا مثل رب کی خلقت میں تنہا ہمارے نبی ریڈنگ کے بعد ہم اس کا مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں مرکزی خیال ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی خاتب نبیہی نے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سوار دی ہے آپ مسیحہ اور سرابہ رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے دکھوں کا آمد آوا کیا نیکس ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ خاتب نبیہین تمام جہانوں کے سردار ہے آپ رحمت العالمین ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمارے شفاعت کرے گے آپ خاتب نبیہین تمام انبیہ اور رسولوں کے سردار ہے آپ خاتب نبیہین نے مسلمانوں کو جنت کی خوش نقبری سنائی ہمیں نبیہ کریم خاتب نبیہین پر صبح و شام درود پاک پڑنا چاہئے اس درود میں ہی ہمارے ہر گمگال آج ہے آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے آپ کی سخاوہ سے ساری مخلوق فیضیاب ہوتی ہے آپ خاتب نبیہین جیسا انسان آئی تک دنیا میں نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا نیکس ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں شیئر نمبر ون ہے دو عالم کے آقا ہمارے نبی اے رحمت سرابہ ہمارے نبی مشکل الفاظ کے سب سے پہلے ہم معنی دیکھ لیتے ہیں دو عالم معنی ہے دو جہا لفظ ہے رحمت معنی ہے مہربانی آقا معنی ہے بادشاہ سرابہ معنی ہے وجود نیکس ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں تشریح ہے میرے پاس شاعر اس شیئر میں حضرت محمد صور اللہ خاتب نبیہین کی صفات حسنہ کی تو صیف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ خاتب نبیہین دونوں جہاں یعنی دنیا اور آقرت کے بادشاہ ہیں اللہ تعالی نے آپ خاتب نبیہین کی حسی کو دونوں جہانوں کے لئے سرابہ رحمت بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے قبر لوگ کفر اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوپے ہوئے تھے آپ خاتب نبیہین نے لوگوں کو زندگی گزارنے اور آخر سوانے کے تمام طریقے بتائے آپ خاتب نبیہین کا وجود دنیا کے لئے رحمت کا باعث تھا آپ خاتب نبیہین گریبوں مسکینوں بیواؤں اور یتیموں کے کام آنے والے غلاموں کو غلامی سے نجات دلانے والے اور جہالت میں جہل لوگوں کو سیدھی را دکھانے والے تھے انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند سب کے لئے بھی رحمت کے نوید بان کر آئے جانوروں اور پرندوں کے ساتھ اس نے سلوک کی اہمیت سے قوم کو رشناس کر آیا نیکس چیئے نمبر میں رپاس ٹو ہے وہ ہے انبیاء رسل کے امام نوید مسیحہ ہمارے نبی مشکل فاظ کے مہنی میرے پاس دیئے ہوئے ہیں پہلا ہے انبیاء یعنی کہ نبی کی جمع رسل رسول امام یعنی کہ رحبر سردار نوید مسیحہ جن کے آنے کی خوشکبری حد عیسیٰ علیہ السلام نے تھی نیکس اگر ہم تشریح دیکھتے ہیں تو تشریح دی ہوئی ہے اس شیر میں شائر حد مرسول اللہ خاطب النبیین کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عقاطب النبیین تمام انبیوں اور رسولوں کے سردار ہے حد آدم علیہ السلام سے لے کر حد عیسیٰ علیہ السلام تک کم و پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے پیشوا ہے عقاطب النبیین حد عبراہیم علیہ السلام کے بھی امام ہے عقاطب النبیین کی فضیلت تمام پر کبروں سے برگر ہے حضرت محمد صور اللہ خاطب النبیین کی آمد کی خوشکبری حد عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے آپ علیہ السلام پر ناظر لینے والی کتاب انجیل میں بھی موجود ہے نیکس میرے پاس شیر نمبر تری ہے زباب سلی اللہ صبح و شام دکھوں کا مدعوہ ہمارا نبی مشکل الفاظ کے معنی ہے میرے پاس سلی اللہ درود پاک مدعوہ تدبیر علاج الفاظ ہے دکھو یعنی کہ دکھ کی جمع نیکس اگر ہم تشریح دیکھتے ہیں تو تشریح دی ہوئی ہے شاید نے یہ شیر میں نبی کریم خاطب النبیین کی محبت میں لکھا ہے ہمیں اپنی زبانوں کو صبح و شام درود پاک سے موتر رکھنا چاہیے رسول پاک خاطب النبیین خدا کے محبوب ترین رسول تھے انہی کے نقش کی روشنی سے دونوں جہاں کو سجایا گیا فران مجید میں ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ اور اس کے فشتے حضرت نمبر صور اللہ خاطب النبیین پر درود و سلام بیجتے ہیں اے ایمان والا تم بھی ان پر درود و سلام بیجا کرے درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے ہمیں تمام مسئلوں اور پرشانوں سے نکال لیتا ہے ہمیں چاہیے کہ صبح و شام آف خاطب النبیین پر درود پاک بیجے رسول اللہ خاطب النبیین کی زندگی اہل دنیا کے لئے کامل نمونہ ہے رہبری کے لئے حضرت محمد رسول اللہ خاطب النبیین کی زندگی ہی مشغلے راہ ہے تمام خوبیہ اور تمام کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع تھے شیئر نمبر فور ہے ہم سے ممکن کہا ناتھ ہم لکھ سکے جن پر رب بھی ہے شدہ ہمارے نبی مشکل پاس کے معنی ہے پہلے ہے لفظ ناتھ یعنی جس میں نبی پاک کی تاریخ بیان کی جائے لفظ ہے رب جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نیکس ہے شدہ یعنی کے عاشق اگر ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں تو تشریح میں ہے میرے پاس اس شیئر میں شیئر کہتا ہے رسول اللہ خاطب النبیین کی تاریخ بیان کرنا ہم سے ممکن ہی کہا ہے آپ خاطب النبیین کے اصاف حمیدہ لکھنے کے لئے کلم میں ہمت نہیں آپ خاطب النبیین تو وہ ہستی ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہت پیار سے کیا ہے رسول اللہ خاطب النبیین اللہ کے محبوب ترین رسول ہے اور تمام انسانوں سے افضل ہے رسول اللہ خاطب النبیین کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے شیئر نمبر فائف ہے جن سے سراب ہے ساری خلقِ خدا وہ سخاوت کا دریا ہمارا نبی مشکل فاظ کے معنی ہے سراب، فیضیاب، خلقِ خدا، اللہ کی مخلوق، سخاوت، فیاضی، سخیم اگر ہم تشریح دیکھتے ہیں تو تشریح ہے میرے پاس اس شیئر میں شیئر آپ خاطب النبیین کی سخاوت جیسی آلہ خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ خاطب النبیین نہ صرف خود سخاوت کا ایک نمونہ تھے بلکہ آپ خاطب النبیین کی سخاوت سے تمام گریبوں، مسکینوں، لاچاروں، ضرورت مندوں اور بیواؤں کو فائدہ پہنچا آپ خاطب النبیین نے اہلِ بیعتِ صحابہ اکرام اور تمام عمتِ مسلمہ کو سخاوت کا درس دیا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ خاطب النبیین سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا ہو نیکس میں پاس شیئر نمبر سکس ہے ان کا ہم سر کوئی اور نہ ان کا مثل رب کی خلقت میں تنہا ہمارے نبی مشکل فاظ کے معنی ہے ہم سر برابر خلقت مخلوق مثل جیسا تنہا اکیلا تشریح اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس شیئر میں شیئر ہمارے نبی خاطب النبیین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ خاطب النبیین اس دنیا کے سب سے عظیم انسان ہے آپ خاطب النبیین تمام نبیوں اور سلو کے سردار ہیں انگنت لوگ اس دنیا میں آئے ہیں مگر آپ خاطب النبیین کے برابر اور ہم پلک کوئی نہ تھا اور نہ ہوگا آپ خاطب النبیین تمام انبیاء اکرام کے بعد آخر میں دنیا میں تشریف لائے اللہ تعالی نے یہ کہنات آپ خاطب النبیین کے لئے ہی بنائی ہے آپ خاطب النبیین سراپا رحمت ہے اور دونوں جہانوں کے بادشاہ ہے یہ تھی میرے پاس نات جس میں ہم نے الفاظ کے محنی دیکھے ریڈنگ اس کی تشریح کی خلاصہ کیا اور مرکزی خیال کیا اگلی ویڈیو کے طرح ہم اس کی مشرق کو حل کریں گے تب تک لے دی جائے تاللہ حافظ موسیقی